بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمنسلین وعلی آلہی وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من عمرنا رشادا کل کے سبب میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ رسالہ کن کن امور پر مشتمل ہے قالہ سے ماتین مراد ہوتے ہیں اور یہاں سے عقول سے اشارہ اب یہاں سے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس رسالہ کے اندر کتنی چیزیں مشتمل ہیں پانچ چیزیں یہ بیان کریں گے ٹھیک ہے ان چیزوں کے بیان کے تحت میر کتبی کے اندر جب آپ پڑھیں گے اس کو تو بعد میں ہی پڑھنا ہے اس میں ایک عبارت ہے لئنما یجیبو این یو لما فی المنطق اس عبارت پر تقریباً دو جیتوں سے اعتراض ہے اور ان دونوں ہی جیتوں کا جواب میرے کتبی کے اندر بھی دے دیا گیا ہے تو وہ بات کی بات ہے پہلے یہاں تو ہم یہ پڑھیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیں پھر اس پر کیا کہا گیا ہے اور کیوں کہا گیا ہے وہ بعد میں سمجھیں گے شاید چلیں تو یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں پیچھے بات کیا آئی تھی کہ میں نے اس کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ تین مقالات اور آتما مقدمہ کسے کہتے ہیں مقالہ کسے کہتے ہیں رسالہ کسے کہتے ہیں یہ اہم اہم باتیں گزر چکی تھی جو جس دن جو بتا رہا ہوں اسی دن اس کو کھایا کیجئے گا مطلب یاد کر لے کیجئے گا ٹھیک ہے صحابے کا جو چیزیں ہیں وہ گائے ہو چکی ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سبق سبق پارا اور آم اقتا یہ قیفیت اس میں کتاب میں رہے گی وہاں حفاظ سے بوچھ لیں گے کہ سبق کسے کہتے ہیں سبق پارا کس کو دیکھنا ٹھیک ہے جو غیر حفاظ ہیں مطور خاص دیکھئے شرح میں کیا بات یہ عرض کرتے ہیں لکھتے ہیں اقول الرسالہ مرتبتن على مقدمہ او مقدمتن وخلات مقالات وخاتمتن میں کہتا ہوں کہ رسالہ ایک مقدمہ تین مقالے اور ایک قاتمے پر مشتمل ہے اردو میں ایسا نہیں کریں گے جہاں بھی واو آیا ہے تو اس کا ترجمہ اور ہی کرنا ہے صحیح ہے ترجمہ میں سلاست ہونی چاہیے ٹھیک ہے سلیس ترجمہ کریں عربی کے اندر عربی کا کوئی بھی جملہ شرط جزا وغرب چھوڑے گئے کچھ مخصوص چیزیں ایک جملہ دوسرے جملے سے جو عرب تضبط اور پیدا جو کرتے ہیں نا واو فا تمہ واو فا ان تینوں ہی یہ تباہ سب دیکھیں گے کہ ایک جملہ دوسرے جملے سے کیا ہوتا ہے ملا ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ دیکھ لو ویسے ہے کہ نہیں ہے سمیں کہاں چلا گیا ہے عبارت بڑھا کے دیکھے دوسرے پڑھ کے دیکھیں کہ اولی سالہ مرتبت اللہ مقدمہ ہو گیا اب امہ کی برای تفصیل ہوتا ہے تو ایک مستقل جملہ ہو جائے گا اس کے بعد کہا رہے کہ وعمل مقالات واو آ گیا وعمل خاتمہ واو آ گیا واو فا تمہ تین کلمات ہوتے ہیں تقریباً ایک جملے کو دوسرے جملے سے عرب تضبط پیدا کرنے کے لئے اس طرح کلمات استعمال گیا تھا کل بتایا تھا کہ مقدمہ کی کتنے معنی ہیں مقدمہ کی معنی نہیں مقدمہ کی قسم ہے معنی علیہ اللہ کیا کیا ہے دونوں کے درمیان کیا نسبت بتائی تھی کون خاص ہے مطلب کیا ہوگا پھر ہر ہر مقدمت العلم مقدمت کتاب ہے ہر مقدمت علم مقدمت کتاب نہیں ہے کتاب سمجھ گیا نا اب آئندہ دکت تو نہیں ہوگی کوئی بھی کتاب کا مقدمہ پڑھیں گے وہاں نکال سکتے ہیں نا یہ کون سا مقدمہ ہے اس میں کیا کا بات نہیں ہے یہ بات تو آ جائے گی نا بھئی اُلٹا ہو گیا ہاں ہر انسان حیوان ہے یاد رکھئے گا منتقی نظری سے سوچیے جس کے اندر جتنے بھی آپ قیود لگا دے جائیں گے وہ بھئی یہ بتائیے کلمہ ہے کلمہ کتنی کسم ہے تو ہر اس میں کیا کلمہ ہے ہر کلمہ اس میں ہی گا نہیں ہوگا نا بھئی کلمہ عام ہوگا نا آپ کو ایک قادر ہی بتا جائے گا انتفاع خاص ہے انتفاع عام نہیں ہوتا یہ اس میں نہیں ہے تو کلمہ کی نا بھی نہیں ہوگئی سکتا ہے کہ فیل ہو جائے ہو جائے یا پھر کیا ہو جائے حرف ہو جائے اسی تین ان تینوں میں کیا ہو شامل ہے نہیں سن جا رہا ہے جن کے اندر زیادہ تعداد میں چیزیں موجود ہیں ان میں عام والا رب سے آ جائیں گا اس میں تو بھئی اس کلمہ کی تین کس میں اس میں فیل حرف اس میں کی طرف کیا کرتے ہو وہ کلمہ ہے نا وہ ہے کیا وہ کلمہ ہے جو مقسم ہوتا ہے وہ اقسام میں تو بھائی جائے گا تو جو کیا ہے ایک خاص ہے تو وہ اس کے زمن میں ہو شامل ہے ایک خاص مدلس میں جو ایدات زیادہ ہے جہاں اس میں ہے وہ تو کلمہ تو ہونے ہی ہونا ہے پچھلا اب مقدمہ کے تفصیل اما برائے تفصیل دیکھیں جلی سے اب میں نے بتایا تھا کہ مقدمہ مقدمت العلم کے تحت تقریباً کم سے کم تین چیزیں بیان ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ نو کسی کتاب میں گیارہ بھی بات لکھی بھی ہیں آپ نے روسی سمانیہ اجزائی علم کے بارے میں شہد عظیم بڑھا ہے آپ لوگوں نے روسی سمانیہ کتنے ہیں؟ ملے کتنے ہیں وہ کلیات خمس چلو اما المقدمہ فبی ماہیتی المنتق وہ بیان الحاجتی لئی ایک توجہ دیگے کہ وہ اہم بات ہے مقدمہ کیا ہے؟ منطق کے ماہیت اور واو بات میں لگا منطق کے ماہیت منطق کی غرض و غائت اور اس کے موضوع کے بیان مارج ہے اور اور لگانا نہیں اب مقالات کی تفصیل مقدمہ کے بعد ختم ہو گئی مقدمہ میں کیا کیا آئیں؟ تین چیزیں کب ہے انہوں نے کر دیا وہ مقدمت العلم ہے مقالات کیا ہیں؟ فا اولاہ اول نہیں پڑھیں گے مقالات مونس اولاہ فی المفردات پہلہ مقالہ کس بیان میں ہے وہ؟ اب یہاں پہ مفرد کے چند معانی بیان کریں گے نہ ہوں کی کتاب پڑھیں ہوں گے صحیح سے تو بات سمن میں آئی ہوگی کہ مفرد کبھی کبھار کس کے مقابل میں بلا ہیتا ہے؟ کم سے کم مفرد کے مقابل کو دیکھتے ہوئے اس کے چار معانے ہوتے تقریباً اس سے پہلے بھی اشارت کچھ نے بتایا دا ہوگی یا دا رہا ہوگا مفرد کبھی کبھار کسنیا اور جماع کے مقابلے میں بلا ہیتا ہے ایک چیز دوسری کیا ہے؟ مرکب کے مقابلے میں اور کبھی کبھار اور کبھی کبھار مزابہ اور مشابہ مزاب کے مقابلے میں یہاں کس معانے میں استعمال ہو گیا ہے؟ آپ اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مدد مقابل کو دیکھیں اس کا مدد مقابل کیا ہے؟ کیا فعولہ فی المفردات والسانیت فی القضایہ قضایہ کسے کہتے ہیں؟ قضایہ قضایہ کیا ہے؟ جملہ ہے کلام ہے وہی کیا ہے اس میں؟ قضایہ ختم ہو گیا مفرد کس کے مقابلے میں آئے ہیں؟ جملہ آپ اس کی مکمل توضیح تشریح آپ کی وہ کتاب ہے؟ میرے کتبی ہیں؟ جملہ جللی سکتے ہیں پڑھیں گے بعد میں لکھنے ہیں، ہم آپ کو دکھایا تھا یہ چیز پر جلل سکتے ہیں جلل نکالا اس میں پہلے ہی آپ اس میں دیکھیں اس لئے ہشیہ لگائیں ہشیہ لگانے کا طریقہ بھی ہم سکھو گا لکھا ہے والمراد بالمفردات ہاونا ہوا هذا المانع مقابل الجملہ وقد يطلقوا على ما يقابل الجملہ لکھا ہے اب ایک بار مفرد جو ہوتا ہے جملہ کے مقابلے میں بولا ہوتا ہے هذا مفردن اے لے سبی جملت لکھا ہوا ہے نیجے لکھا ہے یہ آخری والا جملہ یہی مراد ہے دیکھ سمجھے ہاتھ ایک کتاب میں ہم بعد میں پڑھیں گے یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لئے کر دیا اس طرح کے آنشی کیوں لگایا ہے تھا چھو گیا یہاں کس مقابلے میں مفرد اس کی جملہ کیا ہے مفرد ابو احمد لرہ کے مفردات کسے کہتے ہیں اور پہ تحجک ہو گئتے ہیں ایک ہوئی معنی آتا ہے نا مفرد کا جملہ مفردات روح مفردہ کسے کہتے ہیں کئی معنی آئیں گے مفرد کے اگرے کسی مقام میں لکھ کے رکھا ہوں کچھ مطالعے سے کچھ تجربات سے کچھ اور بھی معنی میں مفرد کا استعمال ہوتا ہے جہاں تک خیال جا رہا ہے کہنے کے لکھا ہوں چلیے ہوگی ہے بھئی سانی دوسرا مقام ہے قضایہ اور اس کے حکام کے بارے حکام کیا ہے قضیہ کے نیچے لکھا ہوگا تناقض ہے اکس مستفی ہے اکس نقیز ہے ٹھیک ہے موجہ پہت جا سب سے باریں گے آجائیں گے سانی ہے قیاس چند چیزوں کا مجموعہ حصہ قبر کرنے ہو کہ یہ چیز آپ کو کبھی کرنے پڑے منطق میں قیاس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے قیاس کی کتنی صورت ہوتی ہے پہلے آپ نے گھر بڑے کر دیا حجہ کی کتنی قسم ہے کیا کہا ہے یہ یہ ہے قیاس استغراب اور تفصیل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد قیاس کے علاق قیفیہ سے مادے کے اعتبار سے علاق کس میں نکلیں گی صورت کے اعتبار سے علاق مواد دے اقیسہ کتنے ہیں اقیسہ قیاس کے جماعقیسہ ایہ چوپٹ نیا ہے کھائے کسی دکھائے قیاس پرانی سفسطی اور دوسرہ نہیں آتا تمہیں آنا ملین اقیاس شادہ بھی کتنے ہوئی ہے پرانی شعری اخدا بھی ہے کچھ ہے ہے تو آپ اٹھا کر کے آپ آخر میں جوائل منتق ہے آپ لوگوں کے پاس جوائل منتق میں دیکھ لو میرے خال سے سم نے دینا چاہے جوائل منتق میں اوپر جا رہو نا ہم سے کم شیعت حضر کی بڑا کرو ہم نیسی کتاب پڑھتے رہو گے کافی آپ پڑھ رہے بڑا ہے ہنے میں تو خلاص دونا پڑھ لہا توبہ سب رول اللہ کب تک کرتے رہے گا جا کے بڑھو بہیں پڑھنا منہ نہیں ہے علاو نہیں تمہارے لئے ہے کہ اپنا لیبل تو بھی دیکھو کہ آپ کہاں دھا رہا ہے جی انہوں نے دوان چلتا ہے چلو صحیح ہے آگے چلیں کل کیا کر گیا دنوں پڑھا پڑھ مواد دے اقیس آ مواد دے کے دور سے کیا اس سورت ہوگی کس میں ہوگی اور سورت کے دور سے اس سورت نکل کے آگے ٹھیک ہے یہ سب آپ دیکھ کے آئیں گے سب پیشے پڑھ چکے تقریب بولے بیٹھو آگے گا پڑھ گیا نہیں ہے تو اس لئے دکھت ہوتی ہے چلیں خاتمہ کس میں بکیہ بیان میں دیکھو آگیا مواد یا قیسہ مادہ کسے کہتے ہیں یا ترکب ہو منوششہ جس سے کوئی چیز مرکب ہو تو قیاس کی انہیں بڑھا سورت کی قیفت ہوتی ہے قیاس سے اس اتنائی حملی اقتنانی جگچ ہوئی ہے وہ سورت کے دور سے مادہ کے دور سے کچھ اور بھی ممکن ہے یا کچھ اور بھی اس کا الٹا کر ہو جائے تو دیکھ لیں ابھی میرا ہی زمانہ بھی ہو چکا ہے پھل اس کو دیکھ کے آنا دیکھیں اجزاء علوم کتنے ہوتے ہیں علوم کی اجزاء کوئی جو کل بتایا تھا دیکھ کے نہیں آئے ہو مبادی مسائل اور مقاتل یہ سب کسے کہتے ہیں مبادی مسائل اور مقاتل کافی میں لگ لو بڑھا بڑھا جو جو آئے ہیں کر کے لے کی آنا ہاں یا پھر دو میں سے کام کرو گو بڑھا میرا دبادہ کرو گا مہا دبادہ لاؤگا پھر لکھے لائے نا بعد میں دیکھتا چھو چھو ہوگی ہے بھئے یہاں در فائنل ہے آپ بیٹھے دلیلِ حس توجہ دلیلِ حس دلیلِ حس دلیلِ حسر کی کئی صورتیں بیان دی آتی ہیں سمجھے جیسے مسائل تو نوی نے کیا کہا کافی ہمیں پڑھو گی آپ کلمہ کی تینی قسمیں کیوں ہیں اس میں اپیلل پر پڑھو اس دلیل کو دلیلِ حسر وضعی کہتے ہیں کہ واضح ہیں نے کیا کیا ایک وضع کر دی ٹھیک ہے کافی ہمیں جو پڑھے وہ دلیلِ حسر وضعی یہ واضح کہتے بار سے اور منتی کی حسرات کسی بات بات کرتے ہیں منتی کا ساتھ دوامنا کدھر ہے اکلے سے یہ لوگ جو کچھ بیان کریں گے نہ کریں یعنی ایک چیز اس بات و نفی پہ دائر ہے اس کے علاقے کو اور تیسے صورت نہیں کل سکتی ہیں اکلی ہے تو اسے کیا کہیں گے آپ دلیلِ حسر اکلی کہیں گے وضعی سمجھ میں آگیا اور یہ اکلی سمجھ میں باتا گئی اب جب فلسفہ پڑھو گے تو دلیلِ حسر تبعی کے بارے میں اگر میں پڑھا ہوں گا تو ہوں بتاؤں گا یہاں نہیں بتاؤں گا چلا جہاں جو ضرورت ہے بتا دو اتنا بتاؤں گا بھولی جائے ایک تو بتا دیل جو پیچھے پڑھ چکے تھے کافیہ میں میں نے کہا دلیل حسر وہ وضعی رہے ہیں شاہد کافیہ میں پتا بھی نہیں چلا ہوگا اب یہاں سے کافیہ میں آگیا کافیہ دو چیز کافیہ باقی اور دو تین چیزیں دلیلیں چیزیں ہوتی ہیں تب ہی ہوتی ہیں کچھ کچھ اور ایک اور دو چھے کنڈیشن ہیں دو یہاں پہ کافی چلو اب یہ پوچھوں گا بیٹا دلو سے دلیل حسر جو پتا ہے وہ پوچھنا ہے نقد چاہیے اپنے کو دلیل حسر یہاں سے بہن کر رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ رسالہ کن چیز دو پر کیا ہے مستمیل ہے اور کیوں ہے سوال دے کو پڑھ بہیں بتا رہا ہوں اشارہ سمجھ دے کرو رسالہ ہوگا اور رسالہ کا فائل ماتنوں کا رکھوں گے اچھا ان امور پر رسالہ کو ماتن نے مرتب فرمایا کیوں دلیل حسر لیان لما یجیب ایو لما فی المنطق ای فی کتب المنطق کتب منطق میں جن چیزوں کا جاننا لازم و ضروری ہے امم ایتبقف الشروع فیہی علیہی فیہی میہا کے سمجھ دے کرو کون ہے منطق کا شروع کرنا یہ کہ اس علم کا شروع کرنا کیا ہو جائے کسی چیز پر موقف ہو اولا یا ناو اول نمت پڑھنا ہے اس کو اولا مفرد نہیں ہے وہ مرکب ہے فائنکان الاول پس اگر پہلی سورت ہو پہلی سورت مطلب دوئے کننشن ہوئی نا علم کا شروع کرنا کسی پر موقف ہو یا موقف نا اگر پہلی کننشن ہے آگے دو کچھ فہوال مقدمہ بالمقدمہ چلو وائنکان الثانی اگر دوسری کیفیت ہے دوسری کیا ہے شروف العلم یا شروف جو بھی ہے شروف العلم کسی پر موقف ناو دوسری کینڈشن اگر آپ اس پر کئی شکر بیان کریں گے فائمہ یکون البحصفی یعنی المفردات کیا تو اس میں بچ کسی ہوگی مفرد کے معنی میں نے بتا دیا ابھی آپ کو ٹھیک ہے نا آپ کتاب پڑھو کہ نہ ہو تو آپ کو جالک مزا آئے گا خود بھی پڑھنے کے بعد ہے نا منطق علم حالی ہے دیگر فرون کیے کہرائی جیرائے گا فائدہ کرتا ہے اس کے بعد اب سنگا آئے گا آپ کو منادہ مفرد ہو تو مفرد کس معنی میں استعمال ہوا ہے لائنے پر جنسہ کر مفرد ہو کس معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ اللہ قیفیت میں بات جائے گی اس میں آلی ہے اس کو پڑھنا ہے سمجھ کس کے دوسرے کے اپلائی کرنا ہے اس کو نہ سمجھے رو تو کبھلائی کھان کرو ابھی ہوگیا مفردہ سے بہت ہوگی تو کیا ہے وہ فہو المقالة الاولا تو پہلا وہ کونسہ ہے وہ مقالة اولا ہے اچھا اس کے بعد دوسرے کہتے ہیں مرکبات یہاں کیا ہو جائیں گی مرکبات سے بہت ہو جائیں گی فلا یقلو اما یکون البحصوی ان المرکبات غیر المقصودت بذات تو یہ اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس میں بہت ایسے مرکبات سے ہوگی جو مقصود بذات نہیں ہے مرکب کی کئی صورت بنے گی مقصود بذات مطبق یہ جلا یہ بتائیے فن مندی کے موضوع کون ہے بابلو ماند تصوری اور چلو چلو ملو ماند ملو ماند ملو ماند ملو ماند ملو ماند جس آپ نے کیا کیا آلا عالم متغیر ہے یہ دونوں کے دونوں یہ دلیل بننے سے پہلے پہلے اس میں کچھ چیزیں ہمیں گوھر کیا شکل اول گوھر کی مرقبہ کی نہیں شکل اول میں کیا ہونا چاہیے اجاب شغرہ کلیت و کبرا یہ سب کیا ہے یہ سب مرقبات میں سب آرہے ہیں بیا اشکال کبرا کیسے نکال ہوگے شغرہ میں کبرا میں محمول میں کبرا کیا ہے سب بڑے ہوگی نہیں مڑے بیا یہ سب کچھ آرہا ہے محمول میں موضوع ہوگا کہ موضوع میں محمول ہو حدی حسد کہاں گایا ہو جائے چھپڑ میں چلا جائے مجھے گی نہیں الٹا الٹا پڑھے ہو جائے اٹھلا پڑھے ہو دیکھ لینا ہے اللہ عالم متغیر وکل متغیر حادث اجاب شغرہ کلیت و کبرا ہے مطلب حدی حسد حدی حسد کہاں رہنے چاہیے شغرہ میں محمول کبرا میں موضوع محمول موضوع مل کر کیا بندہ ہے اللہ تو بندہ ہے نا بھئیہ مرکب ہے گی نہیں مرکبات کی جوئے کیفیتیں ہیں وہ ہمارے مخصبی ذات نہیں ہیں جب یہ بننے کے تیار ہو جاتے ہیں ہم کیا سکت کرتے ہیں عالم متغیر وکل متغیر حادث یہ نتجہ دینے سے پہلے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سے لازم ہو ضروری ہوتی ہیں وہ ہمارے مخصبی ذات نہیں ہیں کیا دیورا خسام میں آنے ہیں بیڑا کیسے بھی ہیں سکت کرتے ہیں جب وہ تیرا والی میں آیا گیا جب وہ تیرا والی میں آیا گیا سکت کرتے ہیں سب ریکوڈ ہو گیا میں کچھ نہیں دھوں گھلے پہلے ہمارے ہمارے اس کا بند کیا آگیا بھئی سمجھ گئے رہا بھئی سمجھ گئے رہا بھئی یہ نا قیاس بننے سے پہلے پہلے قیاس کیلئے جو چیزیں ہوتی ہیں اختار کی آتی وہ سب مرکتبات میں جا رہی ہوتی ہیں شروع جیس کی باز آگا پڑھو گتا ہے پڑھنا ہی نہیں رہ گئی کہاں سے پڑھو گئی فہوہ المقالد السالسہ تو یہ کیا ہو جائے گا مقالے یہ بھی عجیب ہے کہ مقالہ لکھ رہے ہیں فہوہا لکھ رہے ہیں کہیں پہ عجیب و قریب ہے وہ نبیت میں سے گرٹو میں بنی کروں گا منتق لوگا نا یا منتق صحابی بنا ویٹا رہوں گا نبیت ساہبی گرٹو گو اولی مرکبات اللہ تی ہی المقاشد بالذات مقاشد بالذات مقاشد بالذات مقاشد بالذات فلا مقاشد بالذات مقاشد بالذات اما یقون النظر فيها من حیث السورہ واحدا ها واحدا دون سایئے تو کیا ہو جائے گا بھائی توجہ دیکھنا بھائی تو یا پھر اس میں گفتگو مرکبات مقصود بزاد میں کیا ہو جائے گی غور و فکر ان میں ان جہت سے محسوس صرف ہے صورت کے دوار سے ہوگی وہی قیاس کی گفتگو کر رہے ہیں قیاس صورت کے دوار سے علاق مادے کے دوار سے علاق اس پہ ایک سوال ہے ایک جواب بھی ہے جو آپ میرے کلمی میں بڑھیں گے میں جگہ جگہ بولنا چھوڑ رہا ہوں گا کیوں قدبی میرے کلمی بننے والے اس کو یاد نہیں کرو گے صحیح سے پہلے سے صحیح سے سمجھنا ہے اس کے بعد یاد کرنا ہے سنانا اس کے بعد پھر قدبی میرے کدبی اس کے بعد اسی کداب سے بڑھے اب موقع بھی بنوگے مصدر بھی بن سکتے ہو ممشہ بھی بن سکتے ہو اب کچھ نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم پکانے والے تو بنوگی بنوگے اس کو کیسے پکاتے ہیں چلو تو یہ اگر صورت کے ادباس سے صورت کے ادباس سے گول و فکر کریں گے یہ کیا ہو جائے گا مقالہ سالسہ اور اگر مادے کے ادباس سے ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے نیشے لکھا ہوگا مقدمہ ذنیاں ہیں وہمیاں ہیں یقینیاں ہیں تو قیاسے برحانی یقینی ذنیاں بڑے ہو سب ستی شیری وغیر ہے سب وہ مادے کے ادباس سے کچھ بھی یاد نہیں لوگوں اگر میری ریکوڈ ہی سنوڑ دے ہو کوئی نگاہ آپ تو مجھے اجازت دیں ماننے پڑنے کے لوگ خطرناک جیسے پڑنے کے لائے گا چلو یہ تک بات سنوڑ ہوگے بڑے ایک لانہر پڑھ لیں آپ ایک بات اور مقدمہ بڑے کئی معنے میں استعمال ہوتا ہے پڑاپٹ لگو آپ لوگ اگر ہو سکے تو جلی سے لگو دو منٹ کے اندر میں پڑاپٹ بول لیتا ہوں اللہ 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 لگ لئے مقدمہ کا ایک معنے وہی جواب پڑھ لئے میں اتبق پڑھ لئے شروع اس میں انہیں شروع کرنا موقوف ہو جائے یہ بات دیں اس میں بھی اس میں بھی آپ پڑھیں گے کچھ کے اندر کدبی کے میرے کدبی کے اندر کبھی گبار مقدمات جو ہیں کا اطلاق قیاس کے ایک حصہ پر بھی بولا تھا کبھی گبار مقدمہ جو ہیں اس قضیے پر بولا جاتا ہے جس کو قیاس کا جز بنا دیا گیا ہو جیسے مثال ہے قیاس حادث یہ دونوں کیا ہو جائیں گے یہ مقدمہ کہلائیں گے نتجہ کا نکل کیا آیا قلعالم حادث ٹھیک ہے تو قیاس کی جو جوز ہوتے ہیں ہاں تو کبھی کبار مقدمہ کے اندر بڑا بڑھ لی وقتی نہیں مانے پہلا مانے وہی ہو گیا دوسرا مانے کبھی کبار اس قضیے پر بولا جاتا ہے جس کو قیاس کا جوز بنا جاتا ہے کو منطق میں جب بھی قیاس بولیں گے تو مراد بولینا منطق کی قیاس موضوعات الگ الگ ہوتا ہے تیسرہ ہمارا لکھو کبھی کبار مقدمہ کا اطلاق ایسے امور پر ہوتا ہے جن پر دلیل کی صحت محقوب ہو جن پر دلیل کی صحت محقوب ہو جیسے آپ نے کہا عالم متغیر وقتل متغیر حادث اب اس پہ کیا ہے یہ قیاس ہے اس کے صحیحونی کی دلیل کیا عجاب صغرہ قلیتے ابرہ انہیں جہتے سے بھی گفت ہوئی تین مہارے پہنے ہوگے سہت کی دلیل پر دلیل کی سہت پر سہت ہے دلیل پر دلیل کی سہت پر میں بہت اولٹا اولٹا کرتا ہوں ابھی اولٹا کو اٹلا کرتا ہوں گنڈے ایسی جہاں ایسا بول والا کے طور پر دوائے موٹی پر چل ہوگیا بیا چل آپ دیکھو اے اب یہ کہا لکھے والمراد بالمقدمہ سوال ہو سکتا ہے مقدمہ کی معنی کو لکھیں پھر یہ بتائیں کہ مقدمہ کس معنی میں یہاں موجود ہے کبھی کہا بولتے ہیں میری مراد یہاں یہ ہے تو یہاں کا لفظ بتا رہا مطلب وہاں کچھ اور معنی میں ہوگا کہیں کچھ اور معنی میں جائے گا مسندب دیو کمال والمراد بالمقدمہ ہا ہونہ ما یتوکفو علی شروع ہو فیل یہاں مقدمہ سے مراد ہوئے کہ جس پر شروع فیل میں کیا ہو جائے علم کا شروع کرنا جس پر موقف ہو جائے تو یہاں ہا ہونہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں ہا ہونہ کچھ اور ہے تو ہونہ لکھا کچھ اور ہوگا یعنی کچھ اور میں مقدمہ کی معنی آتے ہیں یہ تک بات ختم اب یہاں سے آگے جو گفتگو شروع دیکھ کیا آنا کل گفتگو کل آگے پڑھا ہونا ٹھیک ہے شروع بس کروں سلوال حبیب سلوال محمد سلوال